انہیں الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا صد اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت ماب جناب ڈاکٹر آریف الویکو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب ڈاکٹر پیر نوررق قادری صاحب وفاقی وزیر بڑا مذہبی امور و بہن المذاہب ہم آنگی محترم علی زیدی صاحب آزم سواتی صاحب امین الحسنات صاحب سابزادہ سید لخت حسنین صاحب جیرمن مسلم ہینڈز عزت ماب امین ایز محضر خواتین و حضرات اور میرے عزیز پیارے بچوں السلام علیکم آج جس ادبار پر مجھ کو فخر ہے وہ اس بات پر کہ یہاں سب ہی لوگ اور بڑے مجالس ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ جب میرا دل خوش ہوتا ہے وہ اس معنی کر کے کہ یہاں پر وہ بچے آئیں جن کے زندگی کے اندر ایک آزمائش اللہ تعالی نے ایسی ڈالی جو اپنے نبی کے اوپر بھی ڈالی یہ ایک اگر میں غلط نہیں ہوں گا یہ کہوں کہ یہ اس سنت کو بھی پورا کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے اور اللہ تعالی نے اس بات کا حوالہ بھی دیا اور ان کی کچھ عرصہ جب ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید اللہ مجھ سے دور ہو گیا ہے یا کچھ خفگی ہے تو وہ قرآن کی صورت نازل ہوئی وَدْدُحَا وَلَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدَّا كَرَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ عَبَدَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ وَحْتَرْجَ عَلَمْ جَدِّدْكَ يَتِيمًا فَحَوَا فَدَدَكَ دَالًا فَحَدَا یہاں پر اللہ تعالی پوری آیت کے اندر پہلے قسم اٹھاتا ہے دن کی اور پھر رات کی اور پھر اس کے اوپر کہتا ہے اس کے بات کہتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں تم سے خفا نہیں ہوا تو میں تم کو بھول نہیں گیا ایسا کیا تم کو یتیم نہیں پایا تھا میں نے اور تم کو اچھے دن اچھے حالوں میں میں لے گیا اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَاتَ خَرْ اور آخر میں پھر ہدایت بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَاتَ خَرْ وَأَمَّ سَعِلْ کہ یتیم کے معاملات کو حقارت کے ساتھ اور سوال کرنے والے کے معاملات کو دھکا مت دو اس کو دھکا مت دو اور یہ ایک ہدایت ہے جو ساری کائنات جب تک قائم ہیں جب تک موجود ہیں مجھے فخر اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک انوکھا معاشرہ ہے اس کے اندر میں جب بھی اور جہاں بھی دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت مجھے نظر آتی ہے جو مجھے میں کچھ سال امریکہ میں بھی رہا دنیا میں بہت سارے ممالک میں گیا اور خاص طور پر ہمیشہ یہ خیال رہا کہ دیکھوں کہ لوگ اپنے معاشروں کا کس کس طرح سے خیال کرتے ہیں تو کچھ جگہوں پر تو سٹیٹ نے ذمہ داری لی ہر چیز کی ایک زمانہ شاید آپ لوگ بھول گئے ہوں ایک زمانہ کمیونزم کا اور سوشلزم کا وہ بھی آیا جب ماں باپ والے کے ہوتے ہوئے بھی سٹیٹ نے سوچا کہ بچوں کی پرورش ہم کریں گے مگر پھر انسان کو اس بات کا خیال آیا کہ جو ماں باپ محبت دے سکتے ہیں وہ سٹیٹ کبھی بھی نہیں دے سکتی وہ دوسرا کوشش تو کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی اتنا دے نہیں سکتا تو مجھے نظر آتا ہے کہ سٹیٹ کوشش کرتی ہے کہ ان سب کی دیکھ بھال کرے تعلیم کا احتمام کرے مگر جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو ایک بیچینی کی کیفیت ہے ایک بیچینی کی کیفیت ہے اور بڑے فخر کی بات ہے میرے لئے اور آپ سب کے لئے کہ یہاں مخیر حضرات کی اتنا کنٹریبوشن ہے پاکستان کے اندر ہر معاملے میں مجھے تو زندگی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے اندر مجھے میں نے انسانوں کو اور جن کو اللہ تعالی نے جیسے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی جن کو جو دیتا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہ بیچینی مجھے اس معاشرے میں نظر آتی ہے اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر پھر پاکستان اتنا پیچھے کیوں رہ جاتا ہے یہ بیچینی نہ مجھے امریکہ میں نظر آئی نہ یورپ میں نظر آئی جو پاکستانی کے اندر ہے آج بھی اسی بیلڈنگ کے اندر میرے پاس لوگ آتے ہیں اور لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی حکومت یہ کرے اور حکومت یہ کرے اور میں جب ان سے ذکر کرتا ہوں کہ چلو ہم اور تم بل کر بھی کچھ کرتے ہیں تو آپ کو یہ تاجب ہوگا شاید کسی اور پریسیڈنشل آفیس کے اندر دنیا میں یہ کسی اور پرائی مینسٹر آفیس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتے ہوگی کہ لوگ وہاں پر پرائی مینسٹر سے اس نے اتنے کار خیر کے کام کیے کہ اس سے امپریس ہو کر جائیں کہ نہیں ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے سٹیٹ ایک جگہ پر موجود ہے مگر ہم معاشرے کے اندر خود بھی ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پر مجھے پاکستان کے اوپر بڑا فقر ہے آپ جیسے لگتے ہیں حسنین صاحب آپ جیسے لوگ میرا ایک دوست ہے تاجر ہے کئی جگہ اس کا نام میں لے چکا ہوں میں اس کو یہ کہتا ہوں اور وہ اتنا کار خیر کے اندر آگے رہتا ہے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں پیسہ تم کو کٹتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالی مال و دولت بیزتا ہے مگر اس کو وہ امانت سمجھتے ہیں میرے والد صاحب مرہوم یہ کہتے تھے کہ یہی جو میں خرچ کر جاؤں گا بس یہی لے جا رہا ہوں باقی سب یہاں رہ جائے گا باقی سب تمہارے پاس ہے مگر جو میں خرچ کر رہا ہوں یہی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا ان کو بھی بیچینی ہوتی تھی اور مجھے آستک یاد ہے کہ اگر لوگوں سے جب وعدے کیا کرتے تھے تو فیوچر میں کیا کرتے تھے یعنی آج کل فیوچر کی ٹریڈنگ ہوتی ہے میرا باپ فیوچر میں وعدے کیا کرتا تھا کہ آج پیسہ نہیں ہے تو بیٹا اس کو اگلے تین مہینے میں کما کر اس بات کو پورا کریں گے یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فخر ان باتوں کے اوپر کہ اللہ تعالی نے اس قوم کو اس قابل بنایا ہے کہ اگر سٹیٹ پیچھے بھی رہ جاتی ہے تو یہ قوم آگے بڑھ کر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتی ہے میں مسلم ہینڈز کی تعریف کرتا ہوں ما شاء اللہ جو میں نے سنا کہ چالیس ہزار بچوں کو آپ اس طرح سے پرورش کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں یہ آپ وہ قصر تو پوری نہیں کر سکتے جو یتیموں کے اعتبار سے ہوتی ہے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ جنگوں سے بھی دور رہو اوائٹ کرو جب سر پر مسلط ہو جائے تو لڑ لو مگر یہ جنگیں یہ خرابی ہے حالات آپ نے ذکر کیا فلسطین اور غزہ کا آپ ذکر کرتے اگر آپ کو موقع میں لتا کشمیر کا سارے مسلمان دنیا مغرب میں پاکستان کی مغرب کے اندر اغوانستان دیکھ لیں آپ سیریہ شام یمن دیکھ لیں آپ جہاں جہاں جاتے جائیں گے تو وہاں پر یہ برا حل ہوگا جہاں پر یتامہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی مگر میں سمجھتا یہ ہوں کہ مسلمان معاشرہ جہاں تکلیف میں ہوتا ہے تو مسلمان معاشرہ جاگ بھی رہا ہے مسلمان معاشرے کے اندر جتنی آزمائش ہیں جن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس وہ تبدیل بھی ہو رہا اور پاکستان سے اچھی مثال کوئی نہیں انشاءاللہ یہ سارے معاملات ہمارے بھی بہتر ہوتے جائیں گے رمضان کے اندر تقاریب کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت مقرر پر آدمی گفتو ختم کرنی پڑے گی تو یہ ایک اچھی بات ہے مگر مجھے بڑی خوشی بھی باہر ایک کیلیگرافی اور خطاتی دیکھ کر اصل میں اس آرٹ یہ آرٹ جو ہے یہ ہنر جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاں اس نے بڑی ترقی اس وجہ سے پائی کہ وہ جو مغرب میں اور رینیسانس کا عطیق کی آرٹ تھا جس کے اندر انسانوں کی تصویریں تصویر کشی بھی کرتے تھے مسلمان اس سے دور رہے تو مسلمانوں نے ایک تو آرکیٹیکچر کے اندر مساجد کی تعمیر کے اعتبار سے اور جیومیٹرک آرٹ کے اعتبار سے اور خطاتی کے اعتبار سے بڑا عروج حاصل کیا اور یہ جب تک اخبار لکھے جاتے تھے جب تک یہ کافی پیشے کے اعتبار سے بھی عام تھی اب جب اخبار لکھنے کے اعتبار سے نہیں رہے اور کمپیوٹر پر آگئے تو خطاتی بھی ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر بڑے بڑے یہاں پر ایک فیسمل ہے اس قرآن کا جو حضرت عثمان کے پاس تھا اس کی وہ شہد استمبول میں ہے یہاں پر اس کا فیسمل موجود ہے تو وہ خود اورنگزیب اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتا تھا تو یہ بڑی بڑا اچھا شیوہ ہے بڑا اچھا میں نے ان بچوں کے ساتھ مجھے بڑی خوشی بھی مل کر جو خطاتی کر رہے ہیں اور جنہوں نے قرآن کو لکھا ایک خاتون ہے جس نے ابھی پاکستان کی خاتون انشاءاللہ پاکستان اس کی قدر کرے گا جس نے ایمبرائیڈر کیا اپنے بیس پچیس سال زندگی کے قرآن کا پورا ایمبرائیڈر کیا اور اس نے جا کر حرم کے اندر وہ ایک حدیعہ کے طور پر وہاں دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آرٹ ہے اس کی دیکھبال بھی پاکستان کا اور سارے ممالک کا فرض بھی ہے جس طرح سے چلتا ہے مگر سب سے زیادہ مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ بچے موجود ہیں یہاں پر جن کے والدین نہیں ہیں مگر بچوں یہ ذہن میں رکھنا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تم سے کرنی ہے اور آپ سے کرنی ہے اس ویسے کرنی ہے کہ ہمت نہیں حالنا جب میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اللہ تعالی نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا اسی طرح سے دنیا کے اندر کوئی چیز آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں ہوگی ایسے لوگ جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی بھی مدد کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میری مدد کون کرے گا تبلیغ کے اعتبار سے اچھی باتیں سکھانے کے اعتبار سے یہ اللہ کی بھی مدد کر رہے ہیں ایسا اس سے بڑا ردبہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی مدد اللہ خود کہے کہ میری مدد کون کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لئے دنیا تیار ہے تمہارے لئے ہر چیز حاصل کر سکتے ہو بس سرکار سرکار کا فرض بھی ہے لوگوں کا فرض بھی ہے کہ آپ کو تعلیم سے آشنا رکھیں آپ کا اس بات کا احتمام کر لیں کہ آپ کو علم کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہ ہو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جائیں گے پاکستان کی ہمیں خواہش ہے وہ پاکستان تعمیر کریں جس میں ایکول اپورچنٹیز ہوں سب بچوں کی تعلیم کا یقصہ سا انتظام ہو جائے ایکول اپورچنٹیز ہوں تاکہ آپ سب کے ساتھ مقابلہ کر کر آپ اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور کبھی کبھی چیز چیز سے اللہ تعالیٰ کبھی ڈپرائیو کرتا ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ نابینا ہیں ان کی دوسری حصیں تیز ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو باپ کی شفقت سے ڈپرائیو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس بات کا بھی احتمام کیا ہوگا کہ آپ کے ہاں ایک ہیڈن ٹیلنٹ ہوگا جس کی بنیاد پر آپ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی حاصل کریں گے میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ سب تشریف لائے اور میں اس بات کا سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہاں وہ بچے موجود ہیں جن کے ساتھ قوم کو اور افراد کو ایک دلی لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم